کہ میں دور ہو چکا ہوں وہ موڑ چکا ہوں تیرے ذکر سے تو نے مسلموں موڑ دیا ہے جھوٹوں کے مقام پر دیکھا ہے تو نے مجھے اب اس کے اندر ہر چیز کے اندر آیات ہیں قرآن کی آیات ہیں کہ جو ان سے مرتبت اور جس کو ریلیونٹ کیا جا سکتا ہے مثلا مثال کے تو مقام القاذبین جو ہیں وہ قرآن کی ایک آیت ہے سُم مکان آقبتہ لذین آسا اور سو انکذبو بھی آیات ہیں اس کے بعد وہ لوگ قرآن کی آیت ہیں پروردگار فرمائے وہ لوگ آقبتہ لذینہ ان لوگوں کا نتیجہ جو ان کا آخری اسٹیج تھا جو آخری مرحلہ تھا وہ کیا تھا کہ جنہوں نے برائیہ کی جس نے برائیہ کی آخری اسٹیج کیا تھا اس کا انکذبو بھی آیات ہیں انہوں نے ہماری آیتوں کو نشانیوں کو جھٹلا دیا جو پروردگار عالم کی سائز سے جو نشانیہ تھی جو وجود کا پروف تھا اس کے ان سب چیزوں کو اس نے انہوں نے جھٹلا دیا تو جھٹنا نا جو ہوتا ہے تقزیب کرنا ریفیوز کرنا ریجیکٹ کرنا غلط کہنا یہ کم ہوتا ہے برائی کرنے کے نتیجے میں لہذا ہر برائی ہر غلط کام جو آدمی کر رہا ہے اس کا ایک نتیجہ ہے لہذا امام جو فرمایا ہے تو نے کیا مجھے مقام کاذبین میں دیکھا ہے جھوٹوں کے مقام میں دیکھا ہے تو نے مجھے اس جگہ پر دیکھا ہے کہ جہاں پر جھوٹے ہوتے ہیں یعنی میں تیری آیتوں کو جھٹلا رہا ہوں تیرے وجود کے بارے میں تیری ذات کے بارے میں جن کو تُو نے تصدیق کرنے کا حکم دیا ہے ان کی میں تقزیب کرنا ہوں ان کو جھٹلا رہا ہوں کیا یہ ہے کیا یہ وجہ ہے کیا یہ وجہ ہے کیا یہ وجہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اتوام چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے اور ان صفات سے دور رہنا چاہیے کیونکہ اگر یہ صفات ہمارے اندر آگئی اس کا نتیجہ جو ہے وہ اباں بیان فرما رہے یہ حبر کہ یہ ہوگا غافلی کے بارے میں کل بات ہوئی کہ پروردگار کیا تُو نے مجھے غافلین میں سے دیکھا ہے اچھا اب ایک بات اس میں یہ تھی کہ اور آئیت نہیں کہ جو علماء کے بارے میں کہ پروردگار کیا تُو نے مجھے یہ دیکھا ہے کہ مجالیس علماء سے دور ہوں اور لعلق فقطتنی بھی مجالیس علماء پروردگار کیا تُو نے مجھے دیکھا کہ میں غیر حاضر ہوں کس سے مجالیس علماء سے تو لہٰذا تُو نے مجھے بیار و مددگار چھوڑ دیا یہ جو ہے بیار و مددگار چھوڑنا اس پر میں تھوڑی سی مزید گفتگو کرنا چاہتا ہوں تھوڑی سی ذات اس کا مطلب یہ ہے کہ مجالیس علماء سے اگر کوئی دور رہے گا تو پروردگار فخضل تنی پروردگار اس کو بیار و مددگار چھوڑ سکتا ہے اور مجالیس علماء میں اگر رہے گا تو پروردگار اس کی مدد کرے گا یہ بات واضح ہے ساسان سا جملہ ہے اگر مجالیس علماء میں انسان ربط رکھے ہیں اس سے تو پروردگار اس کی مدد کرتا ہے اور اگر مجالیس علماء سے دور ہو جائے انسان تو پروردگار اس کو کیا کر دیتا ہے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے پہلا سوال اگر آپ مجالیس علماء میں چلے گئے علماء بیٹھے میں وہاں پر چلے گیا پروردگار مدد کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں علماء کی مجالس میں آتے ہیں ان کی دوکری اچھی ہے سیوری اچھی ہے انکریمنٹ لگ رہا ہے گھر ہے بینک بیلنس ہے گاڑی ہے سب کچھ ایسا تو نہیں ہے پھر یہ بیاروں مددگار چھوڑنا کس مانوں میں ہے بیاروں مددگار چھوڑنا یعنی سب سے اہم تری چیز یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خدا کے حکم کے مطابق گزار بہت اچھی سیوری ہے بہت اچھی زندگی ہے بہت اچھا گھر ہے ہر چیز سکون سے گزر رہی ہے لیکن پروردگار کی ناراضگی کے نتیجے میں ہے میں پروردگار کو ناراض کر رہا ہوں اور پھر اس کے بعد میری زندگی اچھی گزر رہی ہے یہ زندگی اچھی نہیں ہے یہ قبر میں قیامت میں نقصان دیں گی یہ بدبخت کر دیں گی اچھی زندگی کونسی ہے جو خدا کے حکم کے مطابق گزرے خدا کے حکم کے مطابق کم گزرے گی جب خدا خود آ کر ہماری مدد کرے اور ہم کو صحیح رستے پر چلائے دعاوں کے جملوں کا بعض کا اتنا بہترین ارتباط واضح ہے ہمارے لئے تمام دعاوں کا آپس میں ارتباط ہے جملوں کا لیکن بعض چیزوں کا اتنا ارتباط زبردست ہے کہ حیرت ہوتی ہے اگر آپ کو یادو الہمد الخیر والعملہ میں پروردگار مجھے الہم اتا فرما خیر کا یہ دو تین دن پہلے گزرائے جملہ الہم پہلے الہم کو کیا کہا کہ بغیر کسی ظاہری اور دکھائی دینے والے قوس کے ذریعے بغیر کسی دکھائی دینے والے سبب کے ذریعے آپ کو بیسیج پہنچیں الہم یہی ہوتا ہے نا کہ آپ یہ سمجھ میں نہیں آرہا کمپیوٹر کیسے صحیح ہوگا کچھ پرابلم آگیا آپ بیٹھے ہیں میں بیٹھے ہیں اگر دم سے آپ کے ذنب میں ایک چیز آئی آپ نے کہا یہ کر کے دیکھتے ہیں یہ کر کے دیکھتے ہیں یہ کس بک میں لکھا ہوا تھا کس کتاب میں لکھا ہوا تھا کس نے بتایا ہے یہ کر کے دیکھتے ہیں یہ الہم ہے اور آپ دیکھیں جتنی بڑی بڑی انوینشنز ہوئی ہیں جتنی بڑی بڑی ڈسکوریز ہوئی ہیں وہ الہم کے ذریعے ہوئی ہیں اگر الہم نہیں ہوتا کبھی بھی وہ انوینشن نہیں ہو پاتی وہ ڈسکوری نہیں ہو پاتی بارٹ ٹپ کے اندر سائنٹس کودا ہو میں خواہ سب کو بتایا ہے بارٹ ٹپ میں کودا وہاں سے پانی گرا اس وہ چیختا وہ بھاگا کہ بھائی مجھے مسئلے کا حل ملیا تو پہلی دفعہ سے اتنا کیا بارٹ ٹپ میں گیا تھا کیا وہ اس کو یہ کیونکہ یاد آیا کہ میں ہمیشہ بارٹ ٹپ میں جاتا ہوں جب گرتا ہوں تو پانی باہر نکلتا ہے وہ کتنی رکھی اس میں سٹیم بنی اس کا ٹھکنا لرزنے لگا تو اس کو کیسے یہ انجن مدانے کا خیال آیا یا سیب اس کے سر پہ گرا ناشپاتی گرتی آن ناز گرتا بہت ایک بچے کے شکر خدا کا ترموز نہیں گیا یا ناریل انڈیا پاکستان ناریل کی مثال دے سکتے تو ہمیشہ گرتا تھا وہ دیکھ رہا ہے پرہندہ اوپر سے گر رہا ہے پتھر گر رہا ہے پتھر ٹھوٹتا ہی گر رہا ہے ایک خاص موقع پہ ایک خاص مقام پہ سر پہ سیب گرا تو وہ ایک پرٹیکولر اسپیسیفک خاص نظریہ کی طرف گیا یہ سب الہام ہے اب آپ یہ مند کہیے کہ وہ کافر ہے وہ ہندو ہے الہام کا کافر ہندو شیعہ سنی مسلمان بہت ریلوی دیوبندی سے کوئی تعلق نہیں الہام اپنے کاؤس کو فالو کرتا ہوا اپنی وجوہات کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا آتا ہے کیا بات ہوئی تھی ہماری وَعَلْحِمْدِ الْخَيْرَ وَالْعَمَادَ مَ پروردگار مجھے خیر کا الہام عطا فرماؤ پروردگار نیچے نہیں اترا تھا زمین پر بتائے اس بندہ خدا کو کہ دیکھو سیب گرا کیوں گرا سوچو ہاں پروردگار بات تو اچھی ہے کہ تُو نے سیب کیوں گرا تو اس کا مطلب کیا ہے سوچو ذرا پھر وہ سوچا اس بندہ خدا نے اور پھر وہ پہنچا اس نتیجہ تک یا اسی طرح سے جو بہت سارے ویکسینیشنز دریافت ہوئے ہیں سب یہ الہام کے ذریعے ہوئے تو خدا تو کہیں نہیں آیا الہام کیا خدا نے ٹھیک ہے یہاں پر کسی الہام کی بات ہو رہی ہے پروردگار مجھے خیر کا الہام کر خیر کا جب الہام ہوگا خوب توجہ فرمائیے گا آپ کے ذہن میں آیا نہیں یہ چیز غلط ہے یہ میں کر رہا ہوں غلط ہے کس نے بتایا مرجع تقلید میں توظیم مسائل میں کچھ نہیں اکیلے کھڑے ہیں آپ سڑک پہ آفس میں گھر میں فیملی میں کوئی ڈسپیوٹ ہو گیا بات ہو رہی ہوتی ہے ایک آدمی بڑا غلط پروپوزر پیش کرتا ہے غلط سرجیشن دیتا ہے جو سارے ڈسپیوٹ جھگڑے ہوتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں یہ ایسے نہیں یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ نہیں کریں گے مطلب کزن میں جھڑا ہو گیا ایک کزن کہتا ہے پولیس اٹھوالے اس کو دس پہنے پٹائی لگ بہت صحیح ہو جائے آپ کہتے ہیں یہ غلط بات ہے یہ ایک خیال آیا آپ کے ذہن میں یہ غلط بات ہے کہاں سے آیا آپ نے توظیم مسائل میں پڑھا تھا کزن کی پٹائی کے ایک کام نہیں ہے خدا آیا تھا نہیں تھا یہ آپ کو کس نے ذہن میں کوئی دیکھیں عید بزنی کا مجھے جملت کوئی اگر سوچتا ہے کزن کی پٹائی پٹائی کرنے کا تو وہ اس پاس پہنے سننے کے چھوڑ دے گا نظر یہ کو تو یہ الہم خیر یہ الہم خیر آتا کیسے اس کے اپنے وجوہات ہیں جب آتا ہے اچھے چیز بتاتا ہے آپ کو اچھا اچھی چیز کے علاوہ بری چیز بھی بتاتا ہے بعض روایت میں ہیں کہ جب کفار مشرک پھز جاتے تھے کسی جگہ پر برائی کے سلسلے میں اور ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا تھا تو شیطان وہاں پر آ کر ان کے درمیان ایک نظریہ دیتا تھا کہ اس غلط کام کو اس طرح سے کر لو تو وہ اس طرح سے کر لیتے تھے بہرات الہم خیر جب الہم خیر آتا ہے تو وہ آپ کو بے عارو مددگار نہیں چھوڑتا ٹھیک ہے خیر کا خیال آیا اس کو اس طرح سے کرو آپ نے اس کام کو اس طرح سے کر لیا اگر یہ خیال نہیں آتا تو آپ اس بھلائی کو اچھے کام کو نہیں کرتے ایسا ہی ہوتا لہٰذا اس خیال نے آ کر اس اچھے تصور نے آ کر آپ کی مدد کی صحیح اس تصور نے آ کر آپ کی مدد کی کس طرح سے مدد کی یہ سلوشن آئی بھی رہا تھا ذہن میں اب یہ آیا نہیں یہ غلط ہے صحیح طریقہ یہ ہے اس نے مدد کی پیشے چل کے امام فرما رہے ہیں پروردگار تو نے لگتا ہے مجھے علماء کی مجالس میں نہیں دیکھا تو نے دیکھا کہ یہ شخص مجلسوں میں علماء کی نہیں آ رہا لہٰذا تو نے مجھے بے عارو مددگار چھوڑ دیا آپ توجہ کر رہے ہیں کہ اوپر کہا کہ خیر کا الہم ہوتا ہے تو آپ خیر کا عمل کرتے ہیں بے عارو مددگار چھوڑ دیا پروردگار نے پروردگار جب مدد کرتا ہے تو کیا خود آتا ہے خود تو نہیں آتا وہ کیا کرتا ہے کسی دوست کے ذریعے کسی استاد کے ذریعے گھر والے کے ذریعے آپ کو میسج بھیجتا ہے اچھی بات ہوں اور کبھی کبھی الہم خیر کرتا ہے اس کا مطلب ہے الہم خیر کا اچھی مجالس میں بیٹھنے سے ایک تعلق ہے جو انسان اچھی مجالس میں بیٹھے گا الہم خیر ہوتا ہے یہ بات ماضح ہو گئی ہے دیکھیں یہ مجلس نہیں ہے درس ہے اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آرہا وہی سے کہہ دیں بچوں کے لیے بات بچوں کے لیے مثال سمجھ میں آ جائے گی میں نام لے لیتا ہوں سب کو بتا ہے جبکہ میری ذاتی طور پر جو میرا جو انداز ہے یا سوچ ہے وہ نام نہیں لینا چاہیے چیزوں کا مطلب یوٹیوب آپ یوٹیوب پہ جائیے اور آپ ڈالیئے کہ ہنڈو پاک کے کھانے پانچ چھے دفعہ دیکھیا آپ نے دیکھا فلانے کھانے کا نام دکھا وہ کیسے پکتا ہے پھر فلانے کھانے کا نام دکھا اب آپ دیکھیں کہ صبح شام آپ کے پاس ہنڈو پاک کے کھانے آ رہے ہیں اور پھر اس کا دائرہ پھیلتا جا رہا ہے اور کیا میکسیکن کھانے یورپین کھانے کوڑنینٹ آج کھانے کیا 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 وہ بھی آ جائے گا جس میں جنب کے خانوں کے بارے میں کسی مولانا صاحب نے درد دیا ہوگا قرآن میں خانوں کے بارے میں کیا آ جائے ایک آپ جگہ پہ گئے تو خود بخود ریکمینڈیشن آنا شروع ہو گئے اگر انسان جاگا کسی بری چیز کو ٹائم کرے تو تھوڑے دن بعد بری ریکمینڈیشن آنے لگے گی میں ہوں کہاں پر کن مجالس میں جا رہا ہوں تاکہ مجھے اچھے ریکمینڈیشن آئے صحیح جگہ پہ جائے انسان اپنی روح کو اپنا جو اب مجھے نہیں پتا کیا کہنے سرور کہنے کیا کہنے جو بھی کہنے جو بھی وہ کیچ کرتا ہے جو بھی ریسیور ہے آپ کا ریسیب کرتا ہے وہ ریسیور اس کو عادت کن چیزوں کی ہو گئی ہے چار پانچ جن سے میں کھانوں کی ترقیبیں دیکھ رہا ہوں تو میرے ریسیور کو عادت ہوگا یہ کھانوں کی ترقیبوں کو کھانوں کی ریسیبی کو لے لیکی آپ یوٹیوب پہ کلک کیجئے دعوذہ باللہ مثال دے رہا ہوں مطلب کہ گھر کے لوگ کو کیسے توڑا جاتا ہے اچھے طرح سے کیسے چوری کی جائے آپ کو وہ بھی طریقے بتا دے گا بتا میں گیا نہیں ہوں ابھی تک لیکن میرے خیال سے یہ بھی ہوگا وہاں موجود تو کیا پھر آپ کے بات ریکمیلیشن یہ والے آنے لگیں گے تو یہ کیا سلسلہ ہے وہاں پر ایک مرکز بیٹھا ہوا ہے ایک سرور کہی ہے جو بھی کہی آفیس ہے وہ خود بخود اتنا سمارٹ ہے وہ اتنا زہین ہے آٹومیٹیکلی کہ وہ کہتا اچھا اس فون پہ یہ چیز آ رہی ہے اس کو یہ دیتے رہو جو عالم بالا میں طاقتیں ہیں نا عالم غیب انسین ورلڈ میں وہاں پر طاقتیں ہیں ایک رحمانی طاقت ہے ایک شیطانی طاقت ہے انسان اپنے آپ کو رحمانی طاقت سے نکالتا ہے نکالتا ہے نکالتا ہے دور جاتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے جاتا رہتا ہے اتنا دور چلا جاتا ہے کہ جتنے ریکمیلیشن آتے ہیں اس کے پاس ایاری چالاکی حرام کس طرح سے کھائے حرام کس طرح سے بولے حرام سنے حرام دے کے حرام کہے وہ سارے ریکمیلیشن حرام کیا تھے تو یہ یوٹیوب بہت خلط چیز ہے یہ بچوں کو بگاڑا ہے نہیں سرکار میری روح خراب ہے میں اس میں جا رہا ہوں آپ کو کس نے بنا کیا آپ نوہر ڈالیے سو سلام ڈالیے مجالز ڈالیے درز ڈالیے کوئسچن ڈالیے لیکچرز ڈالیے بڑے بڑے یونیورسٹیز کے لیکچرز ہیں وہ آپ کو وہ ریکمیلیشن ہونے لگیں گے آپ اپنی روح کو کس ٹریک پر رکھتے ہیں لہٰذا مجالیس علماء کا مطلب کیا ہے کہ مسلسل انسان جاتا رہے گا مجالیس علماء میں تو کیا ہے اس کی روح مینٹینڈ رہی گی اپ ٹو ڈیٹ رہی گی اس کی روح کی دھلائی ہوتی رہی گی جب روح کی دھلائی ہوتی رہے گی تو ریکمیلیشنز بھی اس کو کیا ہیں اچھے آئے گی لہٰذا بہت ساری مثالیں اس کی میں اس کی تفسیر میں نہیں جانا چاہتا یہاں پر امام نے کیا فرمائے لعل لکرائیتن پروردگا شاید تو نے مجھے یہ دیکھا ہے کہ فقطتنی تو نے مجھے دیکھا ہے کہ یہ شخص علماء کی مجالس میں نہیں بیٹھتا لہٰذا تو نے مجھے فخذلتنی تو نے مجھے بے ارہال مددگار چھوڑ دیا خوب توجہ کیجئے گا پروردگا تو نے مجھے بے ارہال مددگار چھوڑا تو کیا قصور تیرا ہے تو نے میری مدد نہیں کی تو قصور تیرا ہے نہیں پہلا کام تم نے کیا تھا پہلا پتھر تم نے مارا تھا تمび تو ہمانی طرف سے پتھر آیا تم نے پتھر کیا بھیگا ہمانی طرف علماء کی مجالس سے دور ہو گئے ہم نے بھی تم میں بے ارہال مددگار چھوڑ دیا پہلا کام تم نے کیا کیا یوٹیوب پر جا کر تمام الٹی سیدی چیزیں سرج کی تو سروہ کا کام اپنا چل رہا ہے ایک بات لیکن یہ بات بھی ہے کہ بہت چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمارے علم سے باہر ہیں اور روایتوں میں جا کر دیکھیں آپ تو ڈیڈ لاؤک لگا ہوا ہے اس سے آگے خدا کی مشیت ہے کوئی شخص اگر اوشین میں سمندر میں گناہوں کے پیدا ہو کیا مشیت ہے خدا جانتا ہے کیا cause and effect ہے اس کو خدا اٹھا گیا اتنا اوپڑ لے کے جاتا ہے کہ سوچ نہیں سکتا اور کوئی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم کے ساتھ زندگی بھر پہنوں میں بیٹھا رہا ہے اور جہنم کے سب سے آخری درے میں جا کر گرے کیا سلسلہ ہے کیا ہے یہ لیکن بہرحال کام انسان خود کرتا ہے پہلا قدم انسان خود اٹھاتا ہے اب اس کی وجوہات کیا ہے یہ ایک نبی بیس لہٰذا اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوا کہ شیخ صدوق کا فتوہ تہیس رمضان کے لیے شباہ قدر کے لیے لائلت القدر میں یہ ہے کہ مذاکرہ علم کیا جائے مذاکرہ علم یعنی کیا مطلب علمی گفتگو سو رکعت نماز ہے جوشن کبیر ہے دعائیں ہیں قرآن کی تلاوت ہے بکا یا اللہ والے عمال ہیں دو رکعت نماز ہے سادق و دفق لو اللہ ہے استغفار سلوات سورہ دخان سورہ یہ سورہ فلان سورہ فلان سورہ قدر قلوب اللہ کو پڑھا جائے قرآن یہ سب باتیں ایک دفعہ شیخ صدوق اگر کہتے ہیں کہ مذاکرہ علم اگر کیا جائے تو سب سے افضل ہے شیخ صدوق کون ہے شیخ صدوق ہے محدث اگر کوئی فلسفی ہو سائنٹسٹ ہو کوئی دیلیکچول ٹائم ہمارے بقول شیخ صدوق دیلیکچول ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن وہ امام علیہ السلام کی احادیث کے مطابق چل رہا ہے تو وہ یہ کہیں کہ علم کا مذاکرہ کرو علم سیکھو تو بات سمجھ میں آتی یہ مولانا مولوی آدمی محدث جو اتنا بیک ورڈ ہے کہ چودہ سو سال پرانی البتہ اس وقت چار سو سال پرانی حدیثیں پڑھ رہا ہے یہ آئیمہ کی باتیں پڑھ رہا قرآن پڑھ رہا یہ تو بہت بلوک ہونا چاہیے اس کا ذہن شیخ صدوق کی بات کر رہا ہوں ان کا ذہن بہت بلوک ہونا چاہیے بند ذہن ہونا چاہیے یہ شخص آقا کہہ رہا ہے مذاکرہ علم کرو علمی مذاکرہ کرو شیخ صدوق کو کیا کہنا چاہیے مولوی کا جب نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں کیا آنا چاہیے نماز جوزہ حج زکاة یہ وہ وہ کہہ رہا ہے مذاکرہ علم یہ مذاکرہ علم عالم کے ساتھ ہوگا علمی بے فلم ہوگا اس کی علمی بیس ہونی چاہیے اس کا یہ ہے کیا چیز آقا ہے آخر کہ مولا فرما رہا ہے کہ تودے پروردگار مجھے لگتا ہے فقط تنیمی مجالس العلماء تو فخزل تنیم تودے مجھے بیار و مددگار چھوڑ دیا اس کی روح کیا ہے اس کا نچوڑ کیا ہے احسنس کیا ہے اصلاح علم کرتا کیا ہے علم کا کام کیا ہے کہ جو اتنی زیادہ تعریف ہو رہی ہے اس کی ایک بات دوسری بات شیخ صدوق جیسا انسان وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مذاکرہ علم کرو ان دو دو راتوں میں اکیس سو تئیس کی تو افضل سب سے افضل ہے علم کی حقیقت کیا ہے عالم کرتا کیا ہے یہ میں تھوڑی دیر گفتگو کروں گا اس پر میرے خواہد ہے آج گفتگو اسی میں ختم ہو جائے امیر مبدین کو دیکھیں آپ اپنے بارے میں جب تعریف کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں سب سے بڑی بات پورا کا پورا علم اس سینے میں کاش کوئی اٹھانے والا ملتا رسول اللہ خدا فرمانے کیا فرمانے میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ علی ابن ابی طالب کی خصوصیت جو ہے وہ یہ نہیں کہ نمازیں پڑھتے تھے بہت زیادہ صدقہ خیرات کرتے تھے نماز صدقہ خیرات اچھا کام ان سب کی بنیان کیا ہے علم ہے نالج ہے یعنی جب لوگ کہیں گے کہ یا رسول یا علی آپ کو جنگ بدر میں رسول خدا نے پانی لینے بھیجا یا رسول اللہ پانی لینے کسی اور کو بھیج واقعہ آپ سب کو پتا ہے نا جنگ بدر میں رسول خدا نے پانی کے لیے بھیجا تھا پانی لے کر کون آئے گا تو یا رسول اللہ پانی کے لیے آپ کسی اور کو بھیج دیجئے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہوں گا جنگ کا معاملہ ہے رات کا وقت ہے نہ ٹوڑچ ہے نہ ٹیوب لائٹ ہے تو کوئی آگے قتل کر دے میں آپ کے ساتھ کھڑا رہا ہوں گا بھائی مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے تو مجھو پانی لاؤں یا رسول اللہ دیکھیں آپ کے ساتھ دعا کروں گا گرگڑا کا دعا کرنے دیجئے بارہ گھنٹے صبر کر لیجئے اٹھارہ گھنٹے کا آپ نے روزہ رکھا ہے یا رسول اللہ تو چھزاد گھنٹے اور صبر نہیں کر سکتے صبح کو لے آئے گی اندھیرے میں کوئی تیر ویر آ گیا ہاں ہاں ہی مر گیا لشکر تین سو تیرہ آدمی ہیں آپ کے سب سے زیادہ اعتماد آپ کو مجھ پر ہے تو آپ کو یہ ڈر نہیں لگ رہا کہ مجھے کوئی مار دے گا ایک سنائپر شوٹ آئے گا کہیں سے اندھیرے میں علیب دعوی طالب کو مار دے گا بدیان علم ہے تمہارا علم رسالت کے بارے میں کیا ہے تم ڈکٹیشن دوگے اس رسول کو یا رسول تمہیں ڈکٹیشن دے گا دعوت سے مقاملہ بہت بڑی چیز ہے لیکن وہاں پر تین ہزار چار ہزار فرشنے نہیں اتر رہے سلام کرنے کے لیے رسول خدا کی معرفت کے ساتھ جو حکم دیا جا رہا ہے جو ڈکٹیشن کیا جا رہا ہے اس کے مطابق چلو لہٰذا آلک کا کام کیا ہے یہ حدیث جو پڑھنا ہوں دو کتابوں میں دیکھی ہیں میں نے ایک تو تمیح الخواتر تمیح الخواتر ان کتابوں میں سے احادیث کی کہ جس کا بہت کم نظر لیا جاتا ہے اور بڑی عظیم و شان شخصیتیں دیکھی ہیں تمیح الخواتر یہ اجداد میں سے ہیں کس کے سیدہ ابن طاوز کے تمیح الخواتر بہت بہترین کتابیں حدیث کی اور دوسرا اس کی ہے بحار الانوار کے اندر یہ جملہ جو ہے آپ کو یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی یہ جملہ اور ساتھویں محمد 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 خاظم علیہ وسلم سے بھی یہ جملہ ملتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ عالم کیا کرتا ہے لَا تَجْلِسُ عِنْدَ كُلِّ دَعْعِمْ مُدْدَعِمْ حسول خدا ساتھویں محمد دونوں سے حدیث نقل ہوئی ہے کیا فرمارے ہیں ہر اس شخص کے پاس جو لمبے لمبے دعوے کر رہا ہے منبیٹ ہو ہم لوگ دعویٰ دیکھ کر جاتے ہیں لوگوں کے پاس معمولا میں ایسے مسائے پڑھوں گا مجھ آپ نے نہیں سنے ہوگئے تفسیر میں ایسی میان کر رہا ہوں جو آج تک کسی سے بیان نہیں کی ہوگی چارہ آدمی تو ہل جائیں گے کہ مولانا کہاں سے لارہے ماتیں لبے چوڑے دعوے کرنے والے کو من دیکھو دیکھو کہ وہ کس چیز کی طرف تم کو لے کر جا رہا ہے کیونکہ آج کل کی دنیا ہے کارپوریٹ ورلڈ وہ جھوٹا شخص جو جھوٹے پر خدا نے لانت کی ہے وہ اپنے کتے بلی کو بھی وہ کوکنگ وائل نہیں کھانے دے گا لیکن دس ملینڈ ڈالر لے کر کہہ رہا ہے آپ کے ہائیجین کی حفاظت یہ والا کوکنگ وائل کھانا کھایا کیجئے اس سے پوچھے جا کر کہ ہے بدبخت شخص یہ جو تُو کہہ رہا ہے کہ یہ والا کوکنگ وائل کھایا کیجئے اور میری تمام جو کارکردگی ہے پرفارمنس ہے وہ اسی کوکنگ وائل کی وجہ سے ہے تو آپ نے بلی کو اس تیل میں تلاوہ کھانا کھلاتے ہو نہیں کھلاتا تو پھر تم کیوں جھوٹ بول لے ہو مجھے پیسہ ملنا ہے ختم بات دس ملینڈ ڈالر تو کسی اس کی دنیا ہے گلیمر کی دنیا ہے ہم لوگ دیکھ کر جا رہے ہیں جیسا کہ میں نے کہا سونا چاندی ہے سید شہدہ کی قبر پر تو ہم وہاں جاتے ہیں تو پیٹ کر کے باہر نہیں نکلتے ہیں پیچھے پیچھے بغیر پیٹ کیے ہوئے نکلتے ہیں اور ہونا یہی چاہیے کیونکہ ذریع ہے گمبد ہے رش ہے بغی میں جاتے ہیں وہاں زیارت پڑی دس ختم کے فاصلے پر قبریں پیٹ کی اور چلے گئے گویا کہ یہاں پر کسی آیت اللہ کی قبریں کسی مولوی مشتہر مفتی کی قبریں کوئی ہمارا مرجع تقلی دفنے چار یہاں پر ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آتا چار امام یہاں پر دفنے کیونکہ مٹی کی قبریں تو ہم لوگ کیاں ہیں خوگر ہیں ہم فیمیلیر ہیں ہمارے ذہن کے ساتھ کیا چیز میچ کرتی ہے ذرا کوئی ایک بڑی چیزیں ہو سب امام ان کا ایک سا اعترام ہونا چاہیے سیدو شہدہ کا لیے بلکل صحیح کرتے ہیں کہ پیٹ موڑ کے نہیں آتے مولاکانات کیاں پیٹ نہیں موڑنا چاہیے چوکھٹ کو چھونا چاہیے بوسا لینا چاہیے تب جائیں اب بقی میں بوسا تو نہیں لے سکتے لیکن ایک نم سے پیٹ کر کے انسان تھوڑا سا عدب کر کے چلے بقی کے قبور سے لہٰذا لمبے لمبے ہر دعوے کرنے والے کے پاس من بیٹھو کون فرما رہا ہی ہے ساتھ میں امام اور نبی کری جس کی خصوصیت یہ ہو یدعوکم من اليقین الى شک جو تمہارے یقین کو لے کر تمہیں شک کی طرف دے کر جائے ومن الاخلاص الى الریا جو تمہیں خلوص سے نکال کر ریا اور دکھاوے کی طرف دے کر جائے ومن التوازع الى التکبر جو تمہیں ڈاؤن ٹو ارتھ ہونے سے توازو سے انکساری سے نکال کر غرور اور ایروگنس اور تکبر کی طرف لے کر جائے ومن النصیحات الى العداوت جو تمہارے دل سے لوگوں کے بارے میں تمہارے دل میں خلوص ہے ہر ایک کی مدد کرو ہر ایک کے ساتھ اچھا رہو اس چیز کو نکال کر تمہیں لوگوں کی نظمت دشمن کر دے اس کے ساتھ من بیٹھو ومن الزہد الى الرغبت جو تمہیں دنیا کے زہد سے نکال کر دنیا کی طرف شوق دلائے اس کے ساتھ من بیٹھو کس کے ساتھ بیٹھو خوب توجہ کیجئے گا وہاں پر کہا من بیٹھو یہاں پر کیا حکم ہونا چاہیے تھا بیٹھو یہاں پر کہا وقترمو یا وتقرمو نزدیک ہو جاؤ کس کے الى عالم ایسے عالم کے جو جو تکبر سے نکال کر تمہیں انکساری کی طرف لے کر جائے دکھاوے سے نکال کر خلوص کی طرف لے کر جائے شک سے نکال کر یقین کی طرف لے کر جائے اور دنیا کی طرف جھکاؤ سے نکال کر تمہیں زہد کی طرف لے کر جائے اور دشمنی سے برے خیالات جو دل میں آتے ہیں تمہارے لوگوں کے بارے میں وہاں سے نکال کر خلوص کی طرف لے کر جائے یہ بات سمجھ میں آگئی مشکل بات نہیں ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے کوئی آدم میں بر میں بیٹھتا ہوں میں کہوں گا تکبر کیجئے میں نہیں کہوں گا میں کہوں گا نکھاوے کے لیے نہیں کہوں گا رہا کر پیش کیا لیا اب یہ قلعی کا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا درجمہ میری اگر کے لوگ جانتے ہیں قلعی پیتل کے جو برطن ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک سلور کی یا نکل ہوتا ہے وہ اس کے اوپر وہ چڑھائے جاتا ہے ایک لیمینیشن تو سلور کا جو پیتل کا برطن ہوتا ہے وہ سلور کا لگنے لگتا ہے بہت چمکنے لگتا ہے تو ہر آدمی جو گمراہی پھیلاتا ہے یا تو وہ جانبوج کے پھیل آرہا ہے یا جانبوج کے نہیں پھیل آرہا ہے جو جانبوج کے پھیل آرہا ہے وہ اس میں ایک خاص لیئر چڑھاتا ہے سونے کے پانی کی سلور کی اس کے اوپر ذرا سا اس کو ڈیکوریٹ کرتا ہے اس کو میری نیٹ کرتا ہے گارنیشن کرتا ہے تب لاکہ رکھتا ہے ایسے نہیں رکھتا گارنیشن کو کیسے سمجھا جائے میری نیشن کو کیسے سمجھا جائے کہ سڑی بھی مرگی ہے اس نے اتنا مسالہ لگایا ہے اس میں کہ اس کی سڑان اس کی بندبو اس کا تعفض وہ نہیں آرہی کیسے سمجھا جائے یہ جو حدیث ہے بڑی آسان ہے سمجھ میں آگئی کیسے سمجھا جائے کہ یہ بات غلط ہو نہیں ہے یہ در حقیقت تکبر کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ شخص دکھاوے کی طرف لے کے جا رہا ہے یہ ہے کمال امام کا کہ امام کس طرح سے بیان فرما رہے ہیں امام نے فرمایا دیکھو وَلَا يَصْلِحُ لِمَّوْ عِزَتِ الْخَلْقِ اِلَّا ایک دور بھیجی محمد آلے محمد مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اوقات یہ ہے کہ دعا ممزہ سمالی اور امام زبانہ یہ باتیں ہو نہیں اپنی ہنڈ ریٹنگ سمجھ میں یاری کیا لکھا ہے اور یہ انسان دعویٰ کرتا ہے میں قرآن کی حقیقتوں تک پہنچ گیا ہوں تو اپنی ریٹنگ کی سمجھ پاتا کبھی کبھی تو قرآن بھی ہے بارحال خدا ہم سب کو رحم کرے پڑنا حالات بڑے خراب ہیں اِلَّا مَنْ خَافَ حَازِ الْعَافَادْ بِسِدْقِهِ کوئی شخص لوگوں کو نصیحت نہیں کر سکتا کسی کا یہ رائٹ نہیں ہے حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو نصیحت کرے مگر جو کہ ان بلاؤں کو سچے طریقے سے سمجھ پائے کہ کب کونسی بلاغ کونسی آفت انسان کے اوپر آ جاتی ہو سکتا ہے کہ ایک چیز کو آپ ریا سمجھیں وہ ریا نہ ہو ہو سکتا ہے ایک چیز کو آپ دکھاوا سمجھیں وہ دکھاوا نہ ہو ہو سکتا ہے ایک چیز کو آپ تکبر سمجھیں وہ تکبر نہ ہو تو کون بتائے گا کہ تکبر نہیں ہے یہ یہ توازو ہے کون گئے گا یہ توازو نہیں ہے یہ تکبر ہے یہ جو پانچ صفات ہیں ان کے صحیح معنیوں میں کون سمجھائے گا آپ کو امام فرما رہے ہیں کہ وہ شخص وہ عالم نصیحت نہیں کر سکتا لوگوں کو مگر یہ کہ جو خوف کھائے پہچانتا ہو ڈرے کہ کب انسان پر یہ آفتیں آ سکتی ہیں بے صدق ہی تمام کے نمہ پوری سچائی کے اتصاد سمجھتا ہو وَأَشْرَفَ عَلَى عُيُوبِ الْقَلَامِ اور اشراف رکھتا ہو گفتگو کے نقائص پر گفتگو کے ڈیفیکٹس پر اشراف رکھتا ہو کس پر گفتگو کے ڈیفیکٹس پر اشراف کسے کہتے ہیں اشراف کہتے ہیں کہ اگر آپ اوپر سے دیکھیں کسی چیز کو یعنی کب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ شخص پھلا کام کر رہا ہے پھلا کام نہیں کر رہا جب آپ کا ایک ایریل برڈز آئی ویو ہو کس کے اوپر جب آپ دور سے دیکھ سکتے ہو اوپر سے دیکھ سکتے ہو کہ اس کے کلام میں یہاں سے یہ خامی ہے اس کی بات میں یہاں سے یہ غلط بات نکل رہی ہے لہٰذا گفتگو کے اویوب پر ڈیفیکٹس پر اور اس کی خامیوں پر نظر رکھنا آنا چاہیے بنا سقی میں کہ جہاں پر بیمار گفتگو ہو رہی ہے سیعت مند گفتگو وعلال خواتر اور خیالات کی افکار کی سوچوں کی جو بیماریاں ہیں ان کو ہو شخص اچھی طرح سے پہچانتا ہو اور فتن نفس والحوا اور کم ہوا اور حویس انسان کی اگنم سے آ کر سامنے آ جاتی ہے یہ چیز بات ختم ہو گئی ہماری آج کی یہ چیز کہ آپ کو گفتگو کو تولنا سکھائے یہ عالم سکھاتا ہے اور امام لکھا علماء کے نزدیک جاؤ یعنی ایک چیز جو سیکھتے ہو اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ کرتے رہو اس کو چیک کرو گفتگو کرو اس کے اوپر گفتگو کے ذریعے گرد کی تیہ ہٹتی ہے لیئر جو ڈسٹ کی پڑی ہے وہ ہٹتی ہے یہ کون سکھائے گا یہ علماء کی مجالیں سکھائیں گی کہ دیکھو ریا کا کیا مانے تکبر کیا ہے توازوں کیا ہے انکسانی کیا ہے تاکہ تم ہر چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ سکو اگر صحیح جگہ پر نہیں رکھ پائے تو گمرائی کا شکار ہو جاؤ گے اور گمرائی کا شکار کیسے ہوگے جو ہر شخص جو دعویٰ کرتا ہے جو آرگومنٹ کر رہا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میرا دہی سب سے اچھا ہے میری دکان میں دہی باللہ میٹھا ہے تم اس کے پاس چلے جاؤ گے خود چک کر سمجھنا سیکھو کہ کس کا دہی کھٹا ہے کس کا دہی میٹھا ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا جب یہ سفات آئیں گی یہ کیسے سمجھ میں آئے گا جب ہر دعویٰ کرنے والے کے پیچھے نہیں چلو گے پورے سوچ سمجھ کر علم کے ساتھ چلو گے لہٰذا آپ کے ہر عمل کی بنیاد آپ کا علم ہوتا ہے اور علم صحیح عالم کے ذریعے ملے گا صحیح عالم کی پہچان کیا ہے یہ امام یہاں پر اس کی طرح اشارہ فرمزا چاہ رہے ہیں انشاءاللہ اور اگر یہ چلے انسان اسی طرح سے تو پروردگار اس کی مدد کرتا ہے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيْدِنَ مُحَمَّدِ وَحَلِ بَيْتِهُمْ تَيَّبِينَ وَتَاهِرِينَ ضرور بھی محمودہ دیکھیں علم جو ہے علم صحیح جو صحیح انہوں نے سوال کیا کہ علم ہمیشہ باطل کی طرف لے کر بھی جاتا ہے کبھی حق کی طرف بھی لاتا ہے علم ہمیشہ حق کی طرف لے کر جاتا ہے یہ نفس اممارہ ہوتا ہے جو اس علم کو صحیح طریقے سے ایفیکٹ نہیں کرنے دیتا کام نہیں کرنے دیتا قرآن کی آیت ہے جَهَدُ بِعَا وَسْتَائِقْنَتْ حَنْفُسُونَ کہ کافروں نے انکار کیا ظاہری لحاظ سے جبکہ ان کے نفس ہر لحظہ ہر آن اس یقین کو حاصل کر رہے تھے یہی بات حق ہے اور دھیروں آیتیں آپ کو یقیناً زینب ہوگی آپ کے اگر ان سے پوچھا جائے کس نے خلق کیا ہے تم کو زمین آسمان کو لَيَقُلُنَ اللَّهُ وہ یقیناً یقیناً سب کے سب ملکر کیا ہے خدا نے خلق کیا لیکن اس کے باوجود کیا ہے جھٹلا رہا ہے تو علم ہمیشہ آپ کو صحیح چیز دکھاتا ہے اگر وہ علم ہے پڑھنا تو وہ جہل ہے علم کی خصوصیت یہی ہے کہ اس کی تمام شرائط اجزاء پارٹیکلز مکمل ہو چکے ہیں اور وہ آپ کو صحیح تصویر دکھا رہا ہے کب کہتے ہیں یہاں مجھے علم حاصل ہو گیا آپ نے کہا کہ میں یہاں پر اتنی دیر سے بیٹھا ہوں یہاں پر کوئی نہیں آیا میرے سامنے بچہ آیا تھا اس نے پانی گرایا ہے یہ کیا ہے بچہ پشاب کر کے نہیں ہے آپ پان نماز پڑھ لیجئے آپ کو علم ہے کیوں علم ہے آپ کو کیونکہ اس کے سارے انگریڈنٹس پارٹیکلز آپ کے پاس ہیں آپ نے دیکھا بچے نے آکا پانی گرایا اگر ہم توحید یا ملایت یا نبوت کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہم نے جتنے بھی اس کے لوپ ہوت سے جتنے بھی سراغ تھے جتنے بھی درارے شگاہ پڑھے ہوئے تھے سب کو ہم نے بھڑ دیا جتنے شکوک و شبات تھے اب ہمارے پاس علم آگیا ہے کہ رسول خدا آخری نبی ہے نبی برحق ہے یہ علم آگیا ہے اب اگر میں ابو جہل ابو لہب بن جاؤں نفس ہمارا کی وجہ سے تو یہ ایک الگ چیز ہے کہ علم انسان کو وہ کام نہیں کرنے دے رہا علم آگیا ہلی نے جب یہ فتوہ دیا کہ اگر کوئی جانور کوئے میں بڑ جائے تو اس کو نکالو فک دو اور اتنا پانی نکالو اس میں سے کہ پانی میں سے بو رنگ ذائقہ ختم ہو جائے پاک ہے علم آگیا ہلی سے پہلے فتوہ دیتے تھے کہ وہ ایک لمبا چوڑا فتوہ ہے پرانے کتابوں میں موجود ہے کہ اتنے جوان لوگ ہو اور وہ صبح شام اتنے ڈول کھیچیں اور کوئی کو خالی کریں منزوہات بیر کا مسئلہ ہے ایک فقہ کے اندر اللہ مہینی نے کہا تھا یہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ نے جانور نکال کے پھیک دیا اور اتنے ڈول پانی نکالیا کہ کوئی کا رنگ ذائقہ مو دوبارہ سے نورمل ہو جائے علم آگیا ہلی کے گھر میں خود کھوہ تھا انہوں نے کہا یہ اس وائے سے تو نہیں ہے کہ میرے گھر میں کھوہ ہے مسئیبہ تو جائے گی اگر جانور گریا تو انہوں نے کہا کوئی کو بند کرو کوئی کو بند کیا گیا مٹی ڈالی گئی یہ آسان نہیں ہے سات سو سان پہلے پھر دوبارہ روایت میں کوئی چیک کیا کہا کہ نہیں فتوہ ہی آئی تو انسان ہوا اور حویس کے رستوں کو بند کر کے پھر جو جس چیز کی طرف جاتا ہے وہ اگر اس کو کلیر دکھائی دے رہی ہے تو وہ علم ہے اس کا اور وہ کبھی بھی باطل کی طرف لے کے نہیں جائے گا علم آپ سے کہے گا صرفین کے بیدان میں کے علی حق پر ہے لیکن مجھ کو وزارت چاہیے مصر کی تو میں اس طرف جاؤں گا مجھے پتا ہے کہ رسول خدا کا نوازہ ہے حسین ابن علی لیکن مجھے رہ کی حکومت چاہیے یہ علم ہے تب ہی سیدو شہدہ فرما رہے ہیں تم لوگوں نہیں پتا کیا زمین پر میرے علاوہ کوئی نوازہ نہیں ہے جانتے تو وہ ان کے علم کو جھجوڑ رہے ہیں کیوں جھجوڑ رہے ہیں لیکن وہاں پر کیا ہو رہا ہے نفس امارہ آ کر علم کو دبا رہا ہے ٹھیک ہے اللہ